آپ کو پتا ہے ہیلو دوستو کہ فائنل یار اگزامز ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں لیکن اس ویڈیو سے آج کچھ ہاتر روئیں گے اور کچھ ہاتر ہسیں گے لیکن زیادہ تر روئیں گے کیونکہ بہت ہی زیادہ گمبیر اور امپورٹنٹ سیکرٹ ویڈیو ہونے والی ہے اور شاید ابھی تک آپ نے ایسے ویڈیو دیکھی بھی نہ ہو فائنل یار اگزامز کو لے کر پورا کا پورا کمپریٹ فیڈ بیک کیسا اگزامز ہو رہا ہے بیس پوائنٹ ہے جو کی آپ سمجھ ر ہوں گے کی کتنا میں بتاؤں کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ بھی ہم آپ کو وائس سنا دیتے ہیں میں پاس وائس بھی ہے بٹ کاپی رائٹ ایشو ہے اس لئے میں اس کو نہیں سنا سکتا اور اس کو پہلے میں بتا دوں آپ کو یہ ویڈیو میں کسی بھی چیٹنگ کو پرموٹ کرنے یا فی کسی کو دھمکانے یا فی کسی کو ڈرانے کے لیے نہیں بنا رہا دوستو بلکہ میں آپ کو کیول جاگرک کرنے کے لیے اور میرا جو چینل کا ادیش ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ہمارا کام ہے انفار فورمیشن دینا چلیے ہم ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں دوستو دیکھیں ایک ایٹوی ایم سی کوئی اگزامس آپ نے تھا مرل دیکھ لیے کہ آن لین فائنل اگزامس کے بعد چھاتروں کا فیڈ بیک چھاتروں کے چھوٹے پسی نے جیہا دوستو چیٹنگ اگزام بیس سیکرٹ بتائیں گے اور چیٹنگ اتنا ہوئی کہ چھاتر رونے لگے تو آپ سمجھ سکتے ہو اور جو میں بیس پوائنٹ بتاؤں گا ہے ایک ایک پوائنٹ آپ کو سننا ہوگا ساودھانی پور روک اور آپ مجھے پتا ہے آپ چھوڑ کے جا ہی نہیں سکتے کیونکہ ہی ہی ہے اسی پوائنٹ دیکھو نمبر ایک اگر آپ کا روم دار کے جہاں دہ رہا ہے وارننگ آئے گی گارنٹی آئے آ رہی ہے گارنٹی چھاتروں نے کہتا ہے اگر آپ کا ڈارک روم ہے یا پھر آپ کی لائٹ آف آن آف آن آن آف ہو رہی ہے وارننگ آئے گی نمبر دو اب آپ لوگ سوچ رہے ہیں کہ وارننگ بہت زیادہ ملے پچیس وارننگ ہے کیا کریں گے نہیں ٹینسل پہ ٹین جاؤں گا وارننگ بھی بھی آپ کا بہت بڑا نقصہ نہیں کیا نقصہ نہیں بتاؤں گا آپ کا آپ کے ایکزام پہ ایفیکٹ ہے جی ہے آپ کے مارکس پہ ایفیکٹ پڑھائے گا نمبر دو لیپ ٹاپ ایزی اینڈ بیسٹ رہے گا اگر آپ کوئیشن سیفٹڈ اگین ٹچ اب سمجھے گی میں کیا کہہ رہا ہوں شفل ہو رہا کوئیشن جی ہے دوستو جیسے آپ نے کوئیشن نمبر ٹین دیکھا ابھی اس بعد آپ کو سمجھ میں نہیں ہے آپ نے کوئیشن نمبر ٹین تھے گئے بٹ آپ کو ڈاؤٹ ہوا کی نہیں یار مجھے ٹین والا کوئیشن آ گیا سمجھ میں اس کا آپشن اے والا آپ نے دیکھا پہلے صحیح لگ رہا ہے لیکن پھر آپ جب 11 پہ گئے کوئیشن پہ پھر اس کے بعد دوبارہ آپ ٹین پہ آئے تو آپ کا جو اے والا آپشن تھا نا وہ آپشن بی بن سکتا ہے سی بن سکتا ہے دی بن سکتا ہے میں سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں کہ کوئیشن جو آپشن ہے شفل ہو رہا ہے شفل شفٹ ہو رہا ہے اے ٹو بی بی ٹو زی اس ط طریقے سے تو یہ بہت بڑا دوستو بہت بڑا یہ رسک ہے بہت بڑا یہ جو ہے ایکی ٹو نے بہت بڑی چال چلی ہے نمبر تھرڈ رسک کیا ہے ایف اینی ادھر ہیلپ بکاوز کوئیشن آپشن ڈیفر یعنی آپ سوچتے ہیں کہ میں اپنے فرینڈ سے ہیلپ لے لوں گا کہ اس کا کوئیشن جیسے آپ نے اس سے پوچھا کیا تمہارا دس میں کا کونس سا سائی ہے وہ بولا گا آپشن میرا ڈی سائی ہے تو آپ بھی اگر آپشن ڈی لگائیں گے ن تو سمجھ لے نفس جاؤ گے کیونکہ آپ کا جو آپشن ہے کوئیشن بھلے سیم ہے میں کہہ میں سیم کوئیشن کی بات کروں آپ کا کوئیشن سیم ہے جیسے پوچھ لے وارڈی سے رہیم اور آپ نے آپ کا کوئیشن ڈی سائی ہے اور جو فرینڈ آپ کا اگزام دے رہا اس کا بھی کوئیشن ڈی سائی ہے لیکن ہاں آپشن آپ کا الگ الگ ہے اس کا آپشن ڈی سائی ہے تو آپ کا آپشن اے سائی ہے اس کا آپشن اے تو آپ کا آپشن بھی ہے اس طریقے سے سمجھ سکتے ہیں کتنے بڑا سہیتہ لیتے ہیں تو بہت بڑا رسک آپ کا جو ہے آپشن کوئیشن صحیح ہوتے ہوتے بھی آپ کا آپشن غلط ہو جائے گا تو اس لیے سعودھان رہنا نمبر فور موبائل از ہائی رسک موبائل سے اگزام سے نہ دو میں کہہ رہا ہوں ہاں بھائی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو مجبوری ہے تو فید دینا ہی پڑے گا بٹ آپ کے پاس آپشن ہے تو لیپ ٹاپ سے دو کیوں ابھی بتاؤں گا آگے آپشن نمبر فائب گوگل is not available گوگل is not available کوئیشن جی ہاں دوستو گوگل پہ کوئیشن نہیں ہے کہ ٹی یو کے نہیں مل رہے ہیں اور ہاں اب یہ مت سوچنا کہ کوئی بھی نہیں مل رہے ہیں ابھی بتاؤں گا کتنے مل رہے ہیں کتنے نہیں مل رہے ہیں کیونکہ identify والے کوئیشن جیسے کہتا ہے identify identify کرو کہ اس میں سے کونسا آپشن شہی ہے آپشن اے بی سی ڈی چار آپشن دے دیا اب آپ کو identify کرنا ہے گوگل پہ کیا سیج کرو گا identify identify کرو گے کچھ آئے گا ہی نہیں جب تک آرڈنری کوئیشن نہیں دے گا تو گوگل پہ اس طریقے سے کوئیشن یعنی ایکی ٹی یو نے آپ کو چیٹنگ کا سورس دیا آپ چیٹنگ کرو لیکن کہاں سے کرو گے کس سے پوچھو گے کوئیشن ہی نہیں ملے گا بہت کم چانس چیٹنگ لیکن پریشان نہ ہونا میں بھی لاشتے میں بتا دوں گا کوئیشن آپشن نمبر شکس گوگل لینس گوگل لینس والے بھی ہار مان گئے میں جو میں میری ایک چھاتر سے ابھی جو ہے مجھے فیڈو ایک ملا ہے تو انہوں نے بتایا کہ رسک لینس سے بھی انہوں نے ہیلپ لی انہوں نے اتنا جیدہ جھگا لگا تھا کہ آپ سوچ مینے سکتے بٹ ان کی بہت کم ہی جو ہے چیٹنگ ہو سکے آپ پھر بہت کم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کر پائے ہیں باقی آفشن نمبر شیون بیسٹ از ویری ہائی پریپیشن آل یونیٹ یہاں دوستو سبھی کوئشن کا پڑھنا ہی بیسٹ ہے بٹ بیس پوئنٹ سن لو ٹھیک ہے آفشن نمبر ایٹ آفشن از شفٹیڈ شفٹیڈ یا شفلڈ یعنی جو کوئشن کا آفشن ہے شفلڈ ہوتا ہے میری ٹائم آپ نے ابھی ابھی آپ نے دیکھا کہ آفشن اے کچھ اور ہے رینڈم ایکسس میموری ہے پھر آپ نے جو ہے دو منٹ کے بعد دیکھا دو تین کوئشن آٹم کرنے کے بعد کوئی رینڈم ایکسس میموری اپشن اے تھا ابھی اپشن بھی ہو گیا وہ اپشن سی ہو گیا اس طریقے سے چیٹنگ بہت بہت جو ہے چیٹنگ is not possible but you can search and found if any other person ہاں چیٹنگ کب پاسیبل ہو سکتی ہے اگر آپ کسی دوسرے بندے کو بٹھا کر رکھتے ہیں وہ بھی گوگل کے جیسا ہی ہو یعنی وہ بہت سمارٹ ہو تب ہی آپ جو ہے اوپڑھا لکھاؤ یعنی اس نے کچھ تیاری کر رکھی ہے تب ہی آپ اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں but گوگل کی اگر صحیتہ سے صرف آپ کر رہے نا تو پھر آپ کا فس سکتے ہیں افشن نمبر 5 اگر آپ نے کوئیشن نمبر 10 اٹم کر لیا تو آپ کا گرین شو ہوگا اگر آپ نے اس کو چھوڑ دیا تو آپ کو جو ہے ان اٹم یا پھر جو ہے نارٹ سمیٹڈ کر کے دکھائے گا افشن نمبر 10 اگر آپ کا ادھیرہ روم ہے آپ کے روم میں روشنی نہیں تو بہت زیادہ جو آپ کا رسک ہے وارننگ آئے گی بار بار آئے گی یا پھر آپ کا لائٹ آن آف ہوتی ہے کیوں وارننگ سے ابھی دوستو چونک جوگ سنک جوگ بتاؤں گا جی ہاں میں ایسے نہیں بول لہا ہوں میں بتا رہا ہوں پوائنٹ والی بات کیوں ڈارک ایج ہائی رسک کے کیوں ہے کیونکہ آپ کا جو وارننگ آتی ہے ٹوٹل پچیس وارننگ ہے پہلے پچاس تھی پچیس ہے اور کوئیسٹن پہ جو وارننگ آتی ہے دوستو اس پہ آپ کے مارکس کٹ سکتے ہیں ہاں یہ میں کنفرم تو سو پر ہنڈر پرسن میں نہیں ہوں بٹ کچھ ہاتروں نے یہ جو ہے بتایا ہے کہ آپ کی جیسے دو سو چار وارننگ آتی ہے سٹارڈنگ میں تو نوٹ میٹر لیکن زیادہ وارننگ آتی ہے تو آپ کی مارکس کٹ سکتے ہیں آپ سمجھ سکتے ہو پھر کتنا بڑا رسک اگر کہیں آپ سے پندرہ سے بیس وارننگ آئے تو اگر ایک مارکس کٹے گا تو بہت زیادہ رسک ہے بٹے دوستو ابھی کنفرم نہیں کتنا کٹتا ہے لیکن کچھ ہاتھ رو بدا ہے کہ ہاں سر وارننگ پہ بھی مارکس کٹ رہے ہیں تو یہ کنفرم ابھی نہیں ہے کنفرم ہوگا نمبر ثرٹین وارننگ پہ نمبر ڈیٹیکشن بٹ نوٹ کنفرم میں بتا چکا ہوں افشن نمبر فورٹین چیٹنگ اس پاسیبل گروپ وائز ہاں اگر آپ آٹھ نو لوگ جو ہے وہاں پہ ایکزام دے رہے ہیں تو اس میں چیٹنگ کچھ پاسیبل ہے بٹ وہی جو بہت دماغ والا بندہ ہوگا سی ایس والا بندہ زیادہ پاسیبل زیادہ پاسیبل اس کے چیٹنگ جو کی بائیو ٹکنالوجی کے پاس یا پھر ادھر برانچ کے فمپریزن تو ابھی میں اس کو لاشت بتاؤ پہلے میں آپ کو بیس پوائنٹ پھر آپ نے میرا جو فیڈبیک ہوں میں لاشت بتاؤں گا ٹھیک ہے پہلے ویڈیو پورا بیس نمبر سن لو بیس پوائنٹ پھر میں بھول جاؤں گا بتانا آپ لوگ کہو گے بیس لکھ دیا بیس بتا ہے نہیں اس کے بعد آفشن نمبر فیفٹین یوز کوپی پن ڈسکس دیا دوستو آپ کے لئے سب سے بیٹر رہے گا یو کوپی پن ڈسکس مطلب آپ کو کچھ جو ہے سمجھ میں نہیں آپ نے کوئیشن دیکھا اس کو کوپی پر لکھ دیا اس کے بعد آپ کو فرینڈ بگل بیٹھا ہے وہ پڑھے گا پھر آپ کو لکھ کے دے گا آپ اس سے چیٹنگ ہو سکتی ہے لیکن یہ جو ہے چھاتر یوز کیے ہیں اس میں جو اگزام ہوا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کوئیشن کو لکھا کاپی میں فرینڈ نے دیکھا پھر انہوں نے آنسر کاپی میں لکھا پھر اس کے بعد انہوں نے آفشن اے بی سی ٹی جو صحیح تھا اس کو لگا دیا سیسٹین آفشن نمبر سیسٹین پین پیپر اس کمپلسیڈی چیٹنگ اگر چیٹنگ کرنا چاہے پین پیپر کمپلسیڈی آفشن نمبر سیسٹین نوٹ ایلاو اینی وائر کنیکشن ان لیپٹا فون آپ کے فون میں یا پھر لیپٹا میں کوئی وائر کچھ ایسٹین کہتے ہیں سر مائک لگا لیں یا وائر ہیڈ فون لگا لیں جیسے ہم جو ہے ہیڈ فون لگانے کے بعد پھر اس کے بعد اس میں آواز نہیں آئے کہ تو کچھ بھی کریں گے تو ایسا ایلاو نہیں ہے ٹھیک ہے آفشن نمبر ایٹین کوئیشن آفشن ری شفلڈ بیگ ایسو بہت بڑا ایسو بہت بڑی پرابلم ہے بار بار ری شفلڈ ہو رہا ہے بار بار جو ہے شفلڈ ہو رہا ہے آپ کا جو ہے شفٹڈ ہو رہا ہے کوئیشن ای ٹو بی بی ٹو سی میں بتا چکا ہوں اس کو بار بار میں اس لیتا ہوں کہ آپ لوگ اس کو منہ دماغ بیٹھا لو آفشن نمبر نائنٹین اینی ونلی گوگل فاؤنڈ اٹھارہ پندرس اٹھارہ کوئیشن ففٹین ٹو اٹھین کوئیشن ونلی گوگل فاؤنڈ پجاس میں سے دوستو بہت اثر سے کرنے کے بعد وہ بھی بہت سمارٹنیس پندرس اٹھارہ کوئیشن ہی گوگل پر ملنے ہیں باقی نہیں ملنے ہیں آفشن نمبر آفشن نمبر ٹونٹی پیپر ایس ویری ٹوفڈ نوٹ اویلی ویلن گوگل میں بتائی چکا ہوں تو دوستو اب میں اپنا فیڈو بیک دوں گا کی کوئیشن جو ہو رہا اس میں کیسے کیا ہو رہا دیکھو ابھی تک جو اقزام سو رہا ہے سی ایس کے بندوں کا نہیں ہوا ہے جہاں تک ہوا ہے ادھر برانچ کا ہوا ہے ادھر برانچ اتنا زیادہ سیکرٹ نہیں جانتی ہے جتنا سی ایس والے جانتے ہیں یا پھر جتنا جو ایک لیپ ٹاپ اولا بندہ جانتا ہے جو اس کو اچھے سے یوز کر چکا ہے اس کو چلا چکا ہے اس کو بتا ہے کیسے سرچ کرنا ہے کاپی پیسٹ کرنا ہے کہاں سے کرنا ہے کہاں سے کیا کرنا ہے لیکن جو بیو ٹیکنالوجی کا بندہ ہے جو بی فارما کا بندہ ہے وہ اتنا نہیں کر پائے گا آپ کا 50 to 60% کا ڈیفرنس رہے گا اس کے اور آپ کی بیش کے نالز میں کیونکہ اس کو لیپ ٹاپ ابھی صحیح سے کیا پتا آن آف ہی کرنا آتا ہو تو اس لیے ان کو زیادہ پرابلم شیفٹ ہو رہی ہے ابھی تک انہی کا اعزام ہو رہا بیو ٹیکنالوجی والوں کا بی فارما والوں کا ابھی تک جو ٹیکنیکل CS وغیرہ ہیں ایرٹیکل مکینیکل ابھی ان کا اعزام سے شاید نہیں ہی ہو رہا ہے لیکن جاہتر ہو رہا بیو ٹیکنالوجی اور بی فارما کا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں بتا چکا ہوں یہ جو زیادہ پرابلم کیونکہ وہ کہہ رہا ہے کہ گوگل پر پہ 15-16 کوششن نہیں ملنا تو ان کے لئے ایشو ہو سکتا ہے کیونکہ ان کو زیادہ نالیج نہیں رہتی ہے ہاں میں پڑھائی کی نالیج نہیں کر رہا ہوں ان کے سلیبس کو سلیبس میں کیا بتا CS سے آگے ہوں میں نہیں کر رہا ہوں ہاں ٹیکنیکل کے لائن میں ان کو نالیج میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ بھی اس کو مانتے ہوں گے تو ان کے لئے ایشو ہے ان کے لئے سر سے کرنا کافی پیش کرنا کہاں کے لئے کرنا یہ کرنا وہ کرنا تو ان کے لئے یہ بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑی پرابلم ہے ٹیک ہے ان کے لئے پاسیبل کم ہے چیٹی کرنا لیکن CS والوں کے لئے وہ کہاں سے ڈھوڑ نکالیں گے کچھ پاسیبل نہیں کچھ ان کے لئے ایمپاسیبل نہیں ہے ٹیک ہے اور دوسری چیز جو وارننگ یہاں آتی بہت بڑی ایشو ہے اگر آپ دو سے چار وارننگ آتی ہے تو اتنا زیادہ میٹر نہیں لیکن آپ کی زیادہ وارننگ آتی ہے تو آپ کا مارکس کٹ سکتا ہے بٹی کنفرم نہیں میں اس کی کنفرم کے بتاؤں گا اور ٹوٹر وارننگ پچیس ہے کوئیشن ففٹی ہے اور ایک کوئیشن ٹو مارکس کا ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنے زیادہ یہ ایشو ہے بہت بڑی ایشو ہے وارننگ والا اور ہاں جیسا آپ کا آپشن ای بی سی دی ابھی کچھ تھا اور آپ نے دوسرا کوئیشن اٹھم بھی کیا پھر اس کو چیکھیں ای بی سی دی کا بی سی دی اے ہو گیا ڈی سی بی اے ہو گیا اس طریقے سے کوئیشن شفٹ ہو رہا بار بار شفل ہو رہا ہے تو آپ یہ بہت بڑی ایشو ہے تو دوستو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میں زیادہ کچھ اس میں نہیں بتاؤں گا ہاں آپ لوگ جو ویڈیو دیکھ رہے ہو آپ لوگوں میں سے جس نے اگزام دیا ہو یا پھر چیٹنگ فیٹنگ ہوئی کنی کے کمینٹ کرنا یا پھر مجھے اسٹرگرام پہ بتا دینا پھر اس تاکہ سبھی شاتروں کو ہم بتا سکیں آپ لوگوں کے پاس کوئی سکنین شاد ہو گیا رہا تو آپ لوگ بھی شیئر کریں اور کوئی بھی آپ کو نالش ہو اگزام سی لیٹر کیسا اگزام ہو رہا آپ نے دیا ہو تو ضرور فیڈویک دیا ہے کیونکہ کچھ حاطر نے دیا تھا پچھلی بھی بیڈیو میں میں نے کمینٹ بھی پین کیا تھا کچھ یا پھر میں ان کا نام لے کے بتاؤں گے کہ انہوں نے جو اپنا فیڈویک دیا تو آپ لوگ بتائیں کوئی ڈاؤٹ ہو آپ لوگوں کو پوچھ سکتے ہیں ویڈیو میں میں آپ لوگوں کا آج دن بھر میں کوئی ریپلائی نہیں دی اس کے لئے سوری یار کافی ساروں لوگوں نے کوئی ریپلائی دوں یا پھر کل آپ کو ریپلائی سارے مل جائیں گے اسٹرگرام اگر آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں یا پھر ہمیں سارا لنک ڈسکریپچن میں دے دی اسٹرگرام ٹیلی گرام ٹویٹر اگر آپ وہیں پہ آپ کوئی ڈاؤٹ ہو آپ کوئی ریو مل جائے کوئی ریو وہاں کا آنسر آپ کوئی ریو مل جائے گا اور کمنٹ ضرور کرو اپنے شیئر کرو ویڈیو کو شیئر کرو گروپ میں وائرل کرو تاکہ میں دوسری ویڈیو بنا اگر آپ لوگ ویڈیو کو سبورٹ کرو گے ہم نیسٹ ویڈیو بنائیں گے اور اسی حساب سے ویڈیو سرچ کریں گے اور اپنا آپ کا اپنینین اور چھاتروں کو فیڈبیک آپ کو اس ویڈیو میں آپ کو اس چینل پر ملے گا سبسکرائب کر سکتے تو اگر آپ کو اچھا لگے نہیں تو کوئی نہیں آج کے بسنے thank you so much